چلیے آج بناتے ہیں کچھ ہیلدی اور ٹیسٹی سا ناستہ اکتم سپر سوفٹ ہیلدی ناستہ مونگ دال سے بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اسے یہاں پر بنا کر تیار کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے پوری ریسپی ویڈیو کو انتک جرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس سپر ٹیسٹی سے ناستے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی یہاں پر مونگ دال تو ایک کپ مونگ دال میں نے دو گھنٹے پہلے بھیگو کے رکھ دی تھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو اوور نائٹ بھی بھیگو کے رکھ سکتے ہیں دال کا پانی نکال کر اس کو اچھے سے اپنے جار میں ڈال کے ہم پیس لیں گے یہاں پر ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنے کی ضرورت ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں باقی زیادہ پانی ڈال کے اس کو نہیں پیسنا ہے اس کا ایک فائن پیسٹ بنا کر ہمیں تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر فائن پیسٹ بنا لیا اس کو ایک باول میں ٹرانسپر کر لیں گے اب ایٹ کریں گے اس میں بائنڈنگ کے لیے سوجی سوجی آپ موٹی یا پتی کیسی بھی لے سکتے ہیں اور یقین مانگے فرنڈز بہت زیادہ ٹیسٹی ناستہ بن کر تیار ہوگا جسے آپ جھٹ پٹ سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کپ سوجی لیے سوجی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے آپ کے پاس سوجی نہیں ہے تو آپ یہاں پر چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس کو مکس کرتے ہیں دھر دھرے کر کے مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اس لیے جروری ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں سٹیم کر کے ناستہ بنانا ہے بائنڈنگ کریں گے لیے تو پھر شیپ اچھا نہیں آئے گا تو یہاں پر میں نے سوجی تھوڑی تھوڑی کر کے پورا ایک کپ سوجی میں نے یہاں پر ڈال دی ہے سوجی ملانے کے بعد اس کو آپ کو دس نٹ ریسٹ کے لیے رکھنا جروری ہے جیسے کہ آپ کی جو سوجی ہے نا وہ اچھے سے پھول جائے دال میں اتنا موشعر ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اپجوف کر لے گی سوجی اور ہماری سوجی اچھے سے پھول جائے گی دس نٹ بعد اس میں ڈالیں گے سواد انوسر نمک تو میں نے یہاں پر ہارپ ٹی ایس پی نمک لیا ہے ون پینچ لیے میں نے یہاں پر ہینگ ون ٹیبل اسپون کوکوناٹ پاوڈر ناریل کا برادہ اپسنال ہے ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ساتھ ہی ڈال دیں گے یہاں پر ون ٹی ایس پی چیلی فلیکس چیلی فلیکس نہیں ہے تو آپ یہاں پر ہری میرز باری کٹی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں پھر ڈالیں گے یہاں پر دو چھٹکی اپنا بیکنگ سوڈا تھوڑا سا فلانے کے لیے جروری ہے ڈالنا اس کو بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو آپ یہاں پر اینو بھی ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کا جو ٹیکشور ہے نا ایسا ہونا چاہی کہ آپ اس میں شیپ بنائیں گے تو آپ کا پرفیکٹ شیپ بن کر آنا چاہیے تو اب کیا کرنا ہے آپ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور یہاں پر میں نے ایک جالی والی پلیٹ لیے آپ جس میں بھی سٹیم کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں سٹیم کر سکتے ہیں ہاتھ میں تیل لگا کے بنائیں گے تو آسانی چھے شیپ بن جائے گا یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا کر تیار کر لیے اور جالی والی پلیٹ میں ہلکا سا اس کو گریز کر لیا تھا اور اسی میں سارے رکھے میں سٹیم کروں کہ آپ کے پاس سٹیمر ہے تو آپ اس میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر راؤنڈ راؤنڈ سے ہم نے یہاں پر مگدال کی ناستے کے بال بنا کر تیار کر لیے اب باریاتی ان کو سٹیم کرنے کی بہت یادہ سپر ٹیسٹی اور ہیلتی سا ناستہ بن کر تیار ہوگا اور بلکل ایک چمس تیل میں اس کو ہم فرائی کریں گے آپ وداوٹ فرائی بھی کھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ جالی والی تھالی نورمل تھالی سب کے پاس ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو بھی سٹیم کرنے کے لئے آپ اس میں سٹیم کر سکتے ہیں میں ان کو اسی میں رکھ کے سٹیم کروں گی تو ساری بالز کو یہاں پر ہاتھ میں آئل لگا کے بنائیں گے کیونکہ دال تھوڑا گیلی گیلی ہوتی ہے تو ہاتھ میں چھپکنے کے چانسز بہت رہتے ہیں تو بس اس طریقے سے ان کو اچھے سے یہاں پر گل گل راؤن شیپ میں کر کے بنا لیجئے یہاں پر لیا ہے میں نے پین پین میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اسٹیم کرنے کے لئے ساتھ ہی رکھ دیا اس میں سٹینڈ کے اوپر اپنی جالی رکھ دیں گے اور اس کو بھی کور کر دیں گے 10 منٹ تک اس کو میڈیم فلم میں پکائیں گے 10 منٹ بات چیک کریں گے کہ ہماری جو سوپ بول ہے نا مونگ دال کی بہت ہی اچھے سے سوپٹ ہو چکے اب یہاں پر یہ بیٹر جو میرا تھا بچ گیا تو میں نے کیا کیا یہاں پر ایک کٹوری لی ہے کوئی بھی پلیٹ کٹوری گہری تھوڑی سی ہونی چیز جیسے تھوڑا گہری تھی تو تھوڑا سا ہی بیٹر تھا میں نے یہاں پر اس کو بھی گریز کر لیا ساتھ ہی جو بچا ہوا بیٹر تھا اس کو اچھے سے ہاتھوں سے یہاں پر فیلا دیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے سٹیم کر لیں گے سٹیم کرنے سے بہت ہی بڑی ہے دھوکلے کی جیسا شیپ بن کر تیار ہوگا جیسے ہماری ڈوکلے بنتے ہیں سیم وہی چیز اب ان کو بھی چیک کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے بال بنا کر رکھتی دس منٹ بات دیکھیں گے بلکل سوپٹ ہو چکی ہے اچھے سے ہماری سوژی جو ہے وہ بڑی ہاں سٹیم ہو گئی ہے اب ان کو نکال دیں گے اور ساتھی یہاں پر جو ہم نے کٹوری میں پورا اپنا فیلا کے رکھاتا ہے اس کو بھی یہاں پر رکھ کر دس منٹ تک کے لئے سٹیم کریں گے تو آپ چاہے تو سارے کی بال بنا کے بنا سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں دونوں ہی آپشن ہیں تو میں نے یہاں پر دو طریقے کے بنایا کیونکہ بچوں کی ڈیمانڈ الگ الگ شیپ کی رہتی ہے انہیں زیادہ اچھا لگتا ہے کچھ الگ شیپ میں کچھ الگ بھلے ٹیسٹ ایک جیسا لیکن دیکھنے میں وہ چیز الگ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو بھی میں چیک کر لوں گے چاہ کو کی ہلپ سے چاہ کو ڈھال کے آپ دیکھیں ایک دم کلین نکل دا اس کا مطلب کہ ہمارا اچھے سے یہ سٹیم ہو گیا اب اس کو بھی نکال کے سائیڈ میں رکھ لیں گے تو بڑی ہمارا سوپر ہیلڈی ناستہ بن کر تیار ہو گیا آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں میں نے ٹرائی کیا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی تھا ایک دم سوفٹ سی تھی یہ ہمارے ناستے بلکل فرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی تو آپ اس طریقے سے بھی اسے چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو چلیے اب اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے لئے جھوڑ کرتے ہیں یہاں پر جو میں نے کٹوری میں بنایا تھا ان کو ہمیں کٹ کرنا ہے کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر لیجے تو میں یہاں ٹرائیگل شیپ میں کٹ کر رہی چھوٹا سا برتن تھا اس لئے شیپ ہوتنا کلیر نہیں ہے آپ کسی تھالیو گہرہ میں کریں گے تو شیپ بلکل پر فیکٹ آئے گا تو اس کے بھی پہلے سائٹ سے ہم کورنر سے اس کو ڈی مولد کریں گے اس طریقے سے پھر یہاں پر اپنے سکوائر شیپ میں نے کٹ کر لیے ہیں اور یقین مانیے فرینڈز بہت ہی جالیدہ سپر سوفٹ سا ناستہ بن کر تیار ہوا تھا اتنا زیادہ ہیلدی تھا کہ میں تو بس کٹ کرتے کرتے ہی کھانا شروع کر دی تھی ہیلی میں بینہ فرائی کیا بہت ٹیسٹی لگتا ہے بلکل لگی نہیں رہتا جیسے ہم نے یہ مونگ دال کا بنایا ہوا بلکل دھوکلے جیسا ٹیسٹ آ رہا تھا سارے شیپ یہاں پر اسی طریقے سے آپ کٹ کر کے نکال لیجئے آپ چاہتے ہیں اس کو ایک تھالی میں بھی کر سکتے ہیں سارے ہمارے کٹ کر تیار ہوگے جالیدار بنا ہوا ہے ہمارا اندر سے ایڈلی جو ہم نے گولگول بال مینی ایڈلی بھی کہہ سکتے ہیں مونگ دال کی اب لیں گے پین پین میں ڈالنا ہے آپ کو بلکل ٹیبل اسپون میں تیل ڈال ہے تیل زیادہ نہیں ڈالنا ہے تیل گرم ہوتے اس پر ڈال دیں گے ساتھ ہی ڈال دیں گے کڑھی پتہ ایک دم فریش کڑھی پتہ جس کے خوش بہت اچھی آئے گی اور پھر ڈال دیں گے تیل ڈالنے سے ناسطہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور تیل پکھنے کے بعد مجھے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتانا تیل ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے کشمیری لال میٹھ تھوڑے سی کلر کے لئے آپ ہلدی ڈال کے یلو کلر میں بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کشمیری لال میٹھ بس اس کے بعد آپ اپنی مینی ایڈلی بنا کر رکھتی اور وہ اپنا ڈھوکلا جو بس اس کو ڈال کے اچھے سے فرائی کر دیجئے نمک ڈالنے کی بھی جرورت نہیں کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم یہ ہلکا فلکا ناستہ بنا رہے ہیں جس سے آپ بچوں کی ٹی فین میں بھی دیں گے تو بچے بہت پریم سے کھائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے کہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے با بائی ٹیک کیر تھانکیو سو مچ